بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی اور آج میں آپ سے سینئر آڈیٹر کے ریزلٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا پہلا پہلا کوستہ اور بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں سینئر آڈیٹر کے اور انشاءاللہ بہت سارے کوالیفائی بھی کریں گے اور اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کو ایک اچھی نیوز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا پہلا سٹوڈنٹ جس نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے اور سینئر آڈیٹر کا ریزلٹ انفیکٹ اناؤنس ویب سائٹ پہ نہیں ہوا لیکن ریزلٹ تیار ہو چکا ہے کیونکہ جو یہ اکثر ہو جاتا ہے ایف پی ایسی کے ویب سائٹ پہ ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونے میں دو چار دن لیٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ ریزلٹ منڈے ٹیوزڈے کو اپ ڈیٹ ہو جائے گا ویب سائٹ پہ بھی اور اس کے علاوہ اناؤنس آپ سمجھیں کہ تقریبا ہو چکا ہے جیسا کہ یہ ایک لیٹر جو ہمارے ایک سٹوڈنٹ کو ملا ہے یہ اٹھار اچھے دو ہزار بیس یعنی کہ آج سے ایک دن پہلے یہ ان کو لیٹر ملا ہے اور یہ نہیں کہ ڈسپیچ ہوا تھا اٹھار اچھے دو ہزار بیس کو یہ کہیں قریب تھے اس لیے ان کو فوراں یہ لیٹر مل گیا اور کیونکہ جہاں پہ ریزلٹ تیار ہو کے کپی جاتی ہے تو جو ڈسپیچ سیکشن ہوتا ہے جہاں سے پوسٹ بیجی جاتی ہے ڈاکومیٹس مانگنے کے لیے جو بائی ڈیٹر فارم بیجا جاتا ہے وہ الگ سیکشن ہوتا ہے اور جو ویب سائٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ الگ سیکشن ہوتا ہے اس میم کے جو بائی ڈیٹر فارم والے ہیں ان کو ریزلٹ ایک دو دن پہلے مل گیا تھا اور انہوں نے لیٹرز بیجنا شروع کر دی ہیں اور موسٹ پروبیبلی منڈے اور ٹیوزڈے کو ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ریزلٹ تیار ہو چکا ہے اور یہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سب سے پہلے تو میں دوبارہ کانگریچولیشنز دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا ہے ریٹر ٹیسٹ اور انشاءاللہ ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس کوالیفائی کریں گے کیونکہ ہم نے زبادرست قسم کے محنت کی تھی اور ہمارے یہ جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی تھی یہ لڑکا جو ہے جس کا نام ساد ہے یا سادت سادت میرے خیال میں سادت رضا ہے اور یہ سیکنڈ بیچ میں ہمارے تھے فرسٹ بیچ کے بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جن کے جو اور بھی زیادہ اچھی تیاری تھی لیکن یہ سیکنڈ بیچ بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا ایک مہینے کی تیاری کا ان کا فرق تھا تو اس کے بارے میں آج آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہ بیڈیٹا فارم کس لیے ہوتا ہے اور اس میں کون سی انفرمیشن کیسے آپ نے دینی ہے اور اگلا پروسیجر کیا ہوگا تو ڈیٹ آناؤنسٹ ہے یہاں پہ اور نام ہوگا رول نمبر ہوگا ان کا 67,251 ہے ریکٹوٹ میں تو دی پوست آف سینئر آڈیٹر تیمپریری پاکستان ٹیمپریری یہاں پہ لکھا لیکن لائکلی ٹو بی پرمنٹ پاکستان ملٹی اکاؤنٹ دپارٹمنٹ میسٹری آف ڈیفینس کی یہ جابز ہیں اور پندرہ دن کے اندر جب آپ کو یہ لیٹر ڈسپیچ ہوتا ہے اس سے پندرہ دن کے اندر آپ نے ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارا تھارولی تاکہ جتنے بھی ہمارے ایسپیرنٹس ہوں گے وہ بائی ڈیٹا فارم فیل کرتے ہو ان کو پرابلم نہ ہو تو یہاں سے آپ کو یہ انیشیل ٹیسٹ جو آپ کا ہوتا ہے سکریننگ ٹیسٹ کے بعد ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈسکریپٹیو ٹیسٹ بھی ہو اور ڈسکریپٹیو ٹیسٹ نام وہ اناؤنس ریزلٹ کے ساتھ ہی ہو جائے گا اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ کا انٹرویو ہوگا تو انشاءاللہ ہم انٹرویو کی بھی تیاری آپ کو اسی طریقے سے کروائیں گے ریزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے ایک دفعہ افیشلی تو اس کے بعد ہم وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے ہمارا جو انٹرویو کا طریقہ کر رہا ہے اس کی لبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں i am directed to refer to your online application and subsequent appearance in the mcqs یعنی کہ screening test for the subject and to advise you for submission of attested copies یعنی کہ جو copies documents بھیجنے آپ نے attested ہونے چاہیے with name and stamp of attestation officer تو 16th grade کے jobs کے لیے 17th grade کا officer ہی ان کو attest کرے گا 16th grade سے آپ نے test نہیں کروانا تو پندرہ دن کے اندر of the following documents within 15 days up to یہاں پہ date mention نہیں ہے لیکن آپ نے پندرہ دن کے اندر documents بھیجنے from the date of issuance of the letter to the determine your eligibility تو date یہاں پہ اوپر لکھ ہوئی ہے issuance letter 18-6-20 تو پندرہ دن کے اندر آپ نے documents بھیجنے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور بعد میں wait کرتے ہیں تو کون کون سے آپ نے documents بھیجنے یہی فارم جس کو by data form کہتے ہیں یہ دولی فیل کرنا ہے آپ نے two attested photograph یعنی کہ جو photograph لے ٹیسٹ ہیں آپ نے ٹیسٹ کروا گے بھیجنے valid computer اور جہاں پہ photograph back سے آپ ٹیسٹ کروا لیں نا ویسے ہی valid computer cnac جس کی date expired نہ ہوئی ہو شناختی card matter کی آپ نے جو ہے certificate اور mark sheets attach آپ نے کرنی second grade class c bachelor degree جو آپ کی required تھی business administration finance accounting کے ساتھ بھی کام کیا تھا تو وہ economics کے ساتھ statistics کا ذات mathematics or equivalent from the university recognized by chis is के لबہ icm operational level from icm after graduation transcript dmcs آپ نے ساتھ میں attach کر n grade جہاں پہ mention ہوگا number آپ کے mention ہوگے جہاں پہ equivalence ہوگی تو ایک چیز اپنے فیسی کے ویب سائٹ پہ فارم میں مل جائے جہاں سے آپ download کر سکتے departmental permission certificate تو یہ complete ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ self domicile آپ نے اپنے list domicile بھی 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 یہ ساری بات لیں کی جو time to time فیسی change ہو سکتی ہیں لیکن آپ documents within time آپ بلایا جا رہا ہے آپ سے کچھ information مزید جو لے کے آپ screening کی جائے گی پری screening ہوتی ہے جس میں آپ چیزیں کچھ دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ documents ٹھیک ہونے چاہیے اگر government servent ہیں تو آپ ساتھ documents جو required ہیں وہ attach کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ data farm کی آگے چل کے ہے name of the post ہے اور آپ کو add کا پتہ بھی ہونے چاہیے consolidated advertisement تھی 2019 کی تو category اس میں نہیں ہے اور closing date اس جاب کے لیے تھی 18 2019 BPS 16 کی پاکستان military کی ہے یہ جاب اور یہاں پہ اپنے academic qualification دینی ہے یعنی کہ سب سے پرمیٹرک انٹر گریجویشن ماسٹر ترتیب کے ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سرویس کر رہے ہیں تو اس میں جتنے آپ نے کوئی کورس کورس وغیرہ تو وہ ترتیب سے سب سے پہلے جو کیا تھا وہ سب سے top ہوگا اور بعد میں اس طریقے سے اپنے ایڈ اپ کرتے جانا لیکن آپ نے یہاں پہ اس کی انفرمیشن دینی ہوتی ہے یہاں پہ یہ چیک لیسٹ ہے یہاں پہ ایک پیچر آپ پیسٹ کرنی ہے یہاں کے ٹاپ پہ چیک لیسٹ ہے یہاں پہ آپ نیم لگانا ہوتا ہے پہلے نمبر پہ آپ سے پوچھ نہیں ہے تو وہاں پہ لکھ سب پہ نیم کر دینا پڑ کر نیم کرنا ہے ڈکلیریشن آپ نے لکھنی ہے کہ یہاں پہ کب فارم فیل کیا تھا اور بہت ایمپورٹنٹ آپ کو بات میں بتانی ہے تو آپ نیم تک ویڈیو دیکھتے جانا ہے تاکہ آپ اس سے جو آپ کو گائیڈ لائن ملیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ڈکلیریشن آپ نے یہاں پہ لکھنی اور یہاں پہ سیگنی چر ہوں گے اور جس جگہ پہ بیٹھ کیا فیل کیا وہ اپنے اوپر مینشن کرنا ہے اور یہاں پہ ساری کی ساری بات تھی تو سکریننگ ٹیسٹ آپ کا وائیوہ ہوتا ہے اگر کسی کا ٹیسٹ تھوڑا سا نارمل بھی ہوا ہے تو وائیوہ میں اچھی تیاری کر کے وہ cover کر سکتا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے کورس سامسے کیا تھا تو ان کے لیے میں انٹرویو کے ساتھ سینئر آڈیٹر کا جو کورس ہوگا جو لیکچرز ہوں گے جو وغیرہ تھی وہ دوبارہ میں آپ کی اپلوڈ کر دوں گا یعنی کہ ویسے تو ہمارا نارمل انٹرویو کا کورس الگ سے ہوتا ہے لیکن ان کو فیور کرنے کیونکہ وہ ہمارا پہلا بیہج تھا جس سے ہماری سٹارٹ کیا تھا ہماری اکیڈمی تو ہم ان کے لیے دوبارہ کورس پھر اوپن کر دیں گے تاکہ وہ لیکچرز کو ایک دفعہ آکس کر سکیں اور اپنے انٹرویو میں اچھا پرپارم کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرویو میں آپ اسلام جات کا پورشن کچھ ہوتا ہے اور آپ کا پورشن ہوتا ہے جنرل نولیج کا آپ کا پورشن ہوتا ہے انگلیش کا جس میں آپ انگلیش کچھ کوششن کیے جا سکتے ہیں اس کے لابہ جو آپ کا ایریا ہوتا ہے وہ پروفیشنل ایریا ہوتا ہے جس سے آپ کا test لیا گیا ہوتا ہے اس میں سے کچھ کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور وہ ایریا کو ڈیفائن نہیں ہوتا لیکن جنرل آپ کو چھوٹے چھوٹے سارے کنسپٹ کلیر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے انٹرویو کی تیاری میں اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ڈاکومنٹس ریسیو نہیں کی تو کوئی بات نہیں 18 تاریخ سے ڈسپیچ ہونا شروع ہیں تو 4-5 دن لگ جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈسٹینس ہے آپ اسلام آباز سے کیونکہ یہ کوریئر کے تھو ہواتے ہیں اور اپنی آپ ای میل بھی چیک کر سکتے ہیں سم ٹائم ای میل کے ذریعے بھی بھی دیتا فارم بھی دیتا ہے ای میل سے بھی آجاتا ہے اور ہارڈ کپی بھی آتی ہے لیکن بہتر ہوگا کہ ہارڈ کپی جو آپ کو آئی ہوئی پوسٹ آف کے ذریعے بھیجیں گے تو ممکن ہے کہ وہ لیٹ ہو جائے تو یہ آج کا ہمارا جو سیشن جس میں میں نے آپ بتایا کہ آپ آگے سکریننگ کے لیے ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے اور انٹرویو میں جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے اگر ایک ہزار پوسٹ